خوش ہوا آپ حضرات نعرے لگا رہے تھے اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے جب ایک برادر اہل سنت نے آ کر یہاں پر ایک روحانی وجد کے ساتھ من کنتو مولا فہدہ علی مولا کی انہوں نے تلاوت کی اپنے انداز سے تو میری آنکھوں سے آنسو رہا تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا تاثیرِ لبِ معجز نمائے پیغمبر ہے ایک سہرہ میں آواز بلند کی تھی مگر پیغمبر کی آواز صدا بس سہرہ نہیں ہوئی جدھر جدھر سے وہ آواز گزری گلشن گلشن آباد کرتی چلی گئی اور یہ ہمارے خارج میں جو زمین ہے اس پر گلشن آباد کرنا تو بہت آسان ہے اصل میں جو ہمارے باطن میں سہرہ ہے اسے گلشن بنا دینا یہ ہے احجاز ہمارے باطن میں جو سہرہ ہے یہ گلشن بن جائے یہ گلزار بن جائے تو اس باطن کو گلزار بنانے والا کلمہ خدا کی قسم وہی ہے جو اس ممبر بے نظیر غدیر پر حضرت نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا اس سے اندر کی ویرانی دور ہوتی ہے اس سے اندر کا سہرہ جو ہے وہ گلستا بن جاتا ہے جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں اور اگر کوئی اس کلمے سے وابستہ ہو پھر بھی اس کے اندر گلشن لہلہا نہ اٹھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پیدا ہی ہوا ہے جہنم کا ہی دھن بننے کے لئے بھر بھی اس کلمہ خود ہے تو اسکلی ہے پھر بھی اس کلمہ خود ہے اس لئے کہ انسان کا باطن لہلہاتا ہوا وجود ہو انسان کا باطن بہشت ہو انسان کا باطن بہشت ہو یہ جملہ یاد رہے گا باطن بھی بے سے ہے بہشت بھی بے سے ہے بسم اللہ بھی بے سے ہے انسان کا باطن بہشت ہو اور یہ باطن کو بہشت بنانا ہی یہ جملہ زبان پر آ گیا تو عرض کر دو باطن کو بہشت بنانا ہی موضوع علم عرفان ہے بہت پوچھتے ہیں نا لوگ علم عرفان علم عرفان علم عرفان کیا ہے علم عرفان اپنے باطن کو بہشت بناتے ہیں یہ ہے علم عرفان اور یہ علم عرفان بھی پورا علم عرفان کا نساب سورہ کوسر میں موجود ہے